ہمارے ساتھ آج بابا شہزار ساں موجود ہیں تو یہ ماشاءاللہ پی ایش ڈی سکولر ہیں یہاں پہ سڈنی یونیویسٹی میں اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ہم چھوٹی سی نشست کریں جس میں کہ ان سے ہم لنڈ کریں کہ انہوں نے یہاں پہ جو فول فنڈڈ پی ایش ڈی سکولرشپ ہے وہ کس طرح سے حاصل کی تو میرا خیال ہے میں بابا شہزار ساں کہتا ہوں تو بہت ہوتا ساں اپنا انٹروڈوز کرا دیں بیکگراؤنڈ اور کیسے جو ہے یہ سکولرشپ لینے میں کامیاب ہوئے اور وہ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ہمارے یوت کو تو ان سے ایک چھوٹی سی مختصر سے ہمیں ایک ایڈوائز لے رہتے ہیں جی بابا شہزار جی اس میں میرا تمشورہ ہے کہ یہاں کومنٹ میں چیٹ میں لکھ دے لنک یہ والا جس پر ابھی ہم لائیو ہیں جی تاکہ جو یوٹیوبیاں تو وہ بھی ادھر آئے چھیک ہے شکریہ جی بابا شہزار جی میرا نام بابا شہزار ہے اور میں پی اچ ٹی کر رہا ہوں یہاں یونیورسٹی آف سیڈنی سے اور بیسیکلی پاکستان سے میں نے بیچلرز اور ماسٹر کمپیٹر انجینیرنگ میں کیا یویٹی ٹیکسلا سے اس کے بعد دو سال میں نے ایزا لیکچرر ٹیچنگ کی ہے یو ایم ٹی سیال کورٹ میں اور پھر اس کے بعد میں نے پی اچ ٹی سکولرشپ کے لیے ٹرائے کرنا سٹارٹ کیا تو کافی زیادہ سٹرگل کے ساتھ اس چیز کو میں الحمدللہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا جو جہاں تک پی اچ ٹی سکولرشپ کو وین کرنے کے حوالے سے اور اس کے بارے میں سرچ کرنے کے حوالے سے ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میرے ایکسپیرینسیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ جب بھی بندہ پی اچڈی سکولرشپ کے لیے ٹرائے کرنا سٹارٹ کرے تو اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ آیا کہ وہ واقعی ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ ہے پی اچڈی سکولرشپ کو وین کرنے کے لیے یا جسٹ وہ چاہتا ہے کہ بس سکولرشپ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ نے اپنا مائنٹ بنا لیا کہ مجھے پی اچڈی کرنی ہے اور اس کے لیے سکولرشپ وین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو پی اچڈی کے لیے انڈرول ہونے کے لیے ان کو اچیو کیا جائے وہ بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ پی اچڈی کے لیے سب سے پہلے ایم ایس کی ڈگری ہونا ضروری ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں یا ایسے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جہاں کے لیے آرٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا آرٹس کلیر ہونا چاہیے اور چونکہ پی اچڈی کا سکولرشپ یہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ اچھی پبلکیشنز ہونا بھی میٹر کرتا ہے پبلکیشنز کے حوالے سے ایک چیز جو ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھی جاتی ہے اور جو باہر دوسری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اس میں ایک فرق ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پبلکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کتنی پبلکیشنز ہے لیکن باہر جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی quality publication ہیں جب میں نے phd scholarship کے لیے apply کرنا start کیا تھا تو میری ایک high quality publication تھی ایک research paper IEEE IoT journal میں تھا اور اس وقت اس کا impact pattern 9.6 تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور دو چار publications تھی لیکن وہ ایک high quality publication ہی نے مجھے scholarship کی selection میں help کی اور جب میرا interview ہوا scholarship کے لیے تو میں اس کو achieve کرنے میں کاویاب ہو گیا اس میں چند steps جو میں بیان کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز کہ آپ کا MS جو ہے وہ complete ہو اور اچھے جی پی کے ساتھ ہو ساتھ میں آئلٹس آپ کا clear ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ phd scholarship کے لیے کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں اور آپ کو scholarship بھی مل جائے لیکن آپ کے پاس اس کی basic requirements ہی پوری نہ ہوتی ہے یونیورسٹی کی جو ہیں تو پھر وہ professor بھی تھوڑا mind کرتے ہیں اور دوبارہ اس country سے جو students کو consider کرنے میں وہ تھوڑا reluctance فیل کرتے ہیں کہ یہاں کے students وہ just randomly apply کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان کو scholarship offer کر دیا جائے تو وہ اپنا interest شو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں بھی scholarship مل گیا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے ازیادہ اچھی میں جانا چاہیے حالانکہ ابھی جو دور چلنا ہے اس میں اگر ایک اچھی یونیورسٹی کا scholarship مل جاتا ہے یہ بڑی غنیمت چیز ہے اور اس کے لئے پر بندے کو جو بھی اس کے پروسیجروں اس کو follow کر کے اس میں enroll ہو جانا چاہیے تو میں چند چیزیں پھر سے repeat کر دیتا ہوں ایک چیز یہ کہ MS complete ہونا چاہیے اور MS by research ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ IELTS کا test جو ہے یہ clear ہونا چاہیے اور جس یونیورسٹی میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہاں کی IELTS کے requirements دیکھ لی جائے normally universities میں جو ہوتا ہے یہ 6.5 چاہیے ہوتا ہے اور اس میں سے بھی minimum each جو ہے وہ 6 ہونا چاہیے اگر اس سے کم ہے تو جنب زیادہ تر universities اس کو consider نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی کچھ دو چار اچھی quality publications ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کے ایک چیز اور یہ کہ آپ نے ایک اچھی سی سی وی بنائی ہو جو کہ professional look دیتی ہو ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی template اٹھایا اور اس میں چیزیں ڈال دیں یہی نہیں پتا کہ سی وی میں لکھا ہوا کیا ہے اور وہ بعد میں جب professor پوچھے ہاں جی آپ نے اس پہ کام کی ہے تو پتا چلے یہ تمہیں randomly کہیں سے اٹھا کے copy کر دیا تو یہ چند چیزیں اگر کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو scholarship یہ achieve کرنے میں بڑا help کرے گا مچھا بابا صاحب یہ تو MS آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے مجھے جو ایک تھوڑا سا experience ہوا کہ MS میں جو research based ہونا چاہیے وہ course work نہیں ہونا چاہیے پاکستان سے جو بھی آپ نے کیا ہے تو اس کے کوئی credit points کا بھی آپ نے ویٹیج آپ کے خیال میں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ویٹیج اس کی کتنی ہو like credit points 12 credit points کا ہو یا 24 credit points کا thesis ہو کیونکہ ہمارے ہیں تو وہ MS میں پورا نہیں ہوتا نا یعنی کہ پورا دو سال آپ research نہیں کرتے پہلے course work کرتے ہیں پھر وہ research کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کوئی آپ کے experience میں آئے گا یونیورسٹی میں یہ جو ہے وہ 12 credit points کا ہونا چاہیے یا 24 credit points کا ہونا چاہیے جو پاکستان میں MS کروایا جاتا ہے MS by research یہ total 30 credit cards ہوتے ہیں جس میں 24 جو ہوتے ہیں وہ course کے ہوتے ہیں اور 6 جو ہوتے ہیں یہ research thesis کے ہوتے ہیں تو اگر minimum 6 یعنی اس کو کہتے ہیں کہ 30% وہ بندے کا research contribution ہونا چاہیے research ہونی چاہیے اس کی MS میں تو وہ آگے consider کیا جاتا ہے پھر آگے PhD کے لیے اچھا یہ بہت important point ہے جو میں سارے دوستوں کو جو بھی لوگ مستقبل میں اس کو ویڈیو کو watch کریں گے یہ بہت important point ہے اس کو باز وقت neglect کر دیتے خاص کر کہ وہ بچے جو ابھی bachelor's میں ہیں وہ آگے master کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے تو اس کا یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس میں MS کا جو thesis ہے وہ کتنے credit points کیونکہ میں نے بہت سارے دیکھی ہیں universities پاکستان کی جو ہیں اس میں thesis جو ہے وہ 20 credit points کا ہوتا ہے یا 12 credit points کا ہوتا ہے تو وہ اچھی universities میں وہ consider نہیں کیا جاتا سچا ہے سچی university university of Sydney جو ہے جیسے بابا صاحب نے بتایا کہ وہ 30 credit points یا میرے خیال میں minimum 24 credit points کا ہونا چاہیے 24 جو ہوتے ہیں وہ course کے لئے reserve ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو 6 credit hours ہوتے ہیں یہ thesis کے لئے ہوتے ہیں جو MS کا thesis ہوتے ہیں یہ 6 credit hours کا ہوتا ہے لیکن جو 24 credit hours ہوتے ہیں یہ ہمارے course کیونکہ MS میں 8 course پڑھنے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی 5 course جو ہوتے ہیں وہ compulsory ہوتے ہیں اور 3 جو ہوتے ہیں وہ optional ہوتے ہیں اور ہر course جو ہوتے ہیں 3 credit hours کو ہوتے ہیں تو 8 courses ہوتے ہیں مس ریسرچ ہوتے ہیں سکھ ریسرچ ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہیے جو دیگری ہوتے ہیں جو ریسرچ کمپوینٹ کا کتنے پرسنٹ ہے دوسری آپ نے بات ریسرچ پبلکیشن جو ہے اس کے بارے میں ذرا پروڈیسی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ لوگوں کو کافی میری جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ کلیر نہیں ہوتا کہ پبلکیشن کہاں پہ ہونی چاہیے کس طرح کا اس کی کیا ریکوارمنٹس ہیں جی پبلکیشن جو ہے یہ اس میں ایمپیکٹ فیکٹر بھی میٹر کرتا ہے اگر جرنل پبلکیشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کا جو ہے وہ سائٹ انڈیکس ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس ایریا کا ٹاپ کا جرنل ہو ویسے تو ہر ایریا کے اپنے اپنے ٹاپ کے جرنل ہے جیسے کہ آئی ٹی پلی آئیو ٹی جرنل جو ہے آئیو ٹی کے ریلیٹیڈ تو یہ ٹاپ میں ہے لیکن اگر کسی ایسے آف ڈا ٹاپیز اگر لیں گے تو ان کے لیے یہ اتنا یوزفل نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایلس ویر کے جرنل ہے ٹرانسپورٹیشن ریسرچ کا جرنل ہے اس کے بھی جو ایمپیکٹ فیکٹر ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہاں آپ پبلش کریں گے وہ ایسلی پبلش بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ کے ایریا میں آپ کا کنٹریبیشن نہیں مانا جائے گا آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے ایریا کا ٹاپ کا جرنل یا ٹاپ کی کانفرنس دیکھیں ٹاپ کا جرنل یا کانفرنس ایک ہونا اور اس کے مقابلے میں بیس بیس پچیس 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 پیپر کی لائن لگی ہونا یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک کانفرنس یہ ایک جرنل ٹاپ کے جو ہوگا اس کے پر ہیوی ہوتا ہے اچھا آتھرشپ آرڈر بھی میٹر کرتے ہیں جی آتھرشپ آرڈر میٹر کرتے ہیں جس کا بھی میجر کنٹریبیشن ہوتا ہے وہ ایک فرسٹ آتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پاکیتان میں ہمارے کچھ یونیورسٹیز میں سٹورنس کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور جو سپروائزر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی پروموشن کو اور اپنا ایک اوہ کنٹریبیشن دکھانے کا ہوتا ہے تو نارملی سپروائزر جو ہوتے ہیں وہ اتنا گائیڈ بھی نہیں کرتے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر جو کا بیگننگ ٹو اینڈ جب تک سممیشن اور پبلکیشن نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس ریسرچ پیپر کے ساتھ انوالو رہتا ہے لیکن پاکیتان میں کنٹریبیشن جو ہوتا ہے جو زیادہ محنت ہوتا ہے وہ بھی سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے لیکن کئی بار یا تو اس کا نام ہی نہیں ڈالتے اگر نام ڈالتے تو کبھی 3rd کبھی 4th کبھی 5th کبھی end پہ تو وہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ اس کا اتنا کنٹریبیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ in a nutshell کہ جو بھی سٹوڈنٹ ابھی پبلکیشن کنسیڈر کرنے ہیں اور آگے سکولرشپ لینا چاہتے ہیں they must be the first author first author یا second author بھی چلے گا second author بھی آپ میں چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے اپنے پیپر میں میں second author تھا الگ میرے ایم ایس تیسیز کا پیپر تھا اچھا وہ آپ کا تھوڑا سا case different اس طرح سے کہ آپ کی سکولرشپ میں اس پہ بھی اگر آپ فرمائیں کہ آپ کی سکولرشپ وہ funded by your supervisor سکولرشپ لیکن اگر یونیورسٹی سکولرشپ دیتی ہے اس میں یہ first author کے پوائنٹس ہوتے ہیں اگر آپ آرثر ہیں تو پوائنٹس کام ہو جاتے ہیں لیکن اگر جو سپروائزر کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے اس میں اگر وہ آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے تو اس کے وہ آپ پر آپ کی contribution دیکھتا ہے کہ یہ ایک اچھا student ہے انٹریو کرتا ہے آپ اس کو بھی دوڑا سا بات کریں کہ کیسے جو رسرچ سپروائزرز ہیں ان کے پاس بھی فنڈنگ ہوتی ہیں ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں ایک جو گورنمنٹ کا سکولوشپ ہوتا ہے اس کو رٹی پی کہتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں پروفیسرز ان کے پاس اپنی فنڈنگ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے جو ان کے ویب پیجز پرسنل ہوتے ہیں یا گروپ کے جو ویب پیجز ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے مینشن کی ہوتا ہے کہ لکنگ پور پی ایش ڈی سٹوڈنٹس تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ نورمل یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی فنڈنگ کے لئے پھر کنسیڈر کر لیتے ہیں جی جی یہ بڑا اپنی پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کسی سپروائزر کی پرسنل ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ پی ایش ڈی رکروٹ کر رہا ہے لکنگ فور پی ایش ڈی اس چیزوں کو کنسیڈر کر رہا ہے تو جو پاس فنڈنگ اویلیبل ہے اور وہ آپ کو فنڈنگ دے سکتا ہے تو ان کو ڈریکٹ آپ کانٹیکٹ کریں اچھا اس میں ایمیل کا بھی میرا خیالہ کافی رول ہے جو آپ لکھتے ہیں پہلی ایمیل سپروائزر کو لکھتے ہیں جی ملکل ہے آپ کے اس کی ایمیل میں اگر پانچ گرامیٹکل مستیکس ہیں اور وہ جمبلڈ کروس ہے آئیڈیا سائیدی ہیں تو وہ بھی میرا خیالہ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالے میں اس میں ایک چیز کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر کو تلاش کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کن کن یونیورسٹیز میں انٹرسٹیڈ ہیں اور اس میں آپ کے ایریا سے ریلیٹیڈ کون کون سے بندے ہیں پھر آپ ان بندوں کے نام گوگل میں ڈال کر چیک کریں ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ ویب سائٹ تو نہیں بنائی ہوئی اپنے کچھ ویب پیجز تو نہیں بنائی ہوئے پھر ان ویب پیجز پر جا کر دیکھیں کہ انہوں نے یہاں کس طرح کے پروجیکس کو سپروائز کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے کہ لوکنگ فور پی ایش ٹی سٹوڈنٹس اسی طریقے سے جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے سکولشپ کے سیکشن میں جا کر دیکھا جائے کہ یہاں کوئی سکولشپ آفر ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ریلیونٹ سپروائزر ملیں گے جب ایک بار آپ کو سپروائزر مل جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی سپروائزر نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے اگر آپ نے پی ایش ٹی سٹوڈنٹ بننے کے لیے ایمیل کرنی ہے تو اس کی سبجیکٹ لائن یہ ہونی چاہیے تاکہ مجھے میرے پاس ایمیل آئے تو میں سبجیکٹ لائن دیکھ کے پڑھ سمجھ جاؤں کہ ہاں یہ میرے ساتھ پی ایش ٹی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے یا یہ فلاس کولوشپ کے لیے مجھ سے کونٹیکٹ کر رہا ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمیل کی باڈی میں لکھتے کیا ہیں بہت لمبی ایمیل لکھیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا اور صرف ایک لائن کی ایمیل لکھ دیں گے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے میں اس میں ایک چھوٹا تھا فارمیٹ دے دیتا ہوں ایمیل کا ٹھیک ہے کہ آپ کو کیسے لکھنے چاہیے آپ سب سے پہلے تو ڈیئر پروفیسر اتنا بہت ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں ڈیئر ریسپیکٹیڈ میں آئیے وہ پروفیسر کر کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ فرسٹ ٹو لائنز میں اپنا کرنٹ سٹیٹس فر اگرمپل کہ آپ کسی ناستی میں لیکچر آر ہے یا کہیں یوگ کر رہے ہیں یہ لکھ دیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کی پبلیکیشن ہیں اس میں سے وہ پبلیکیشن جو اچھی بھی ہے اور جو اس پروفیسر کی ایریا سے ریلیٹڈ بھی ہے وہ لکھ دیں جی کہ میرا اس جرنل میں یہ ایک پیپر ہے یہ ایک پبلیکیشن ہے تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ واقعی اس کو ریسرچ کا آئیڈیا ہے اور یہ کام کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے پھر اس کے بعد ایک پیراگراف آپ لکھیں چار سے پانچ لائنوں کا اور اس چار سے پانچ لائنوں میں آپ کیا لکھیں گے کہ مجھے آپ کے سکولشپ کے بارے میں پتہ چلا ہے آپ کی ویب سائٹ سے یا آپ کے ویب پیج سے یا پھر یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے جہاں سے بھی آپ کو معلومات میرے اور آپ کا اور میرا ایریا جو یہ میچ کرتا ہے اور میں آپ کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ہوفولی آپ مجھے کنسیڈر کریں گے ہو سکتا ہے کہ میں اس پروجیٹ کے لیے ایک اچھا کینڈی ڈیٹ ہوں اور اس کے بعد پھر ساتھ میں اپنی سی وی کو اٹیج کرنے لائن لکھتے ہیں کہ میں اپنی سی وی کو اٹیج کر رہا ہوں آپ کی کنسیڈریشن کے لیے اور آپ کے ریپلائے کا میں انتظار کرتا ہوں تو اس طریقے سے ایک شورٹ سی لیکن بہت ہی یعنی ایک جامع سی ایک ای میل بن جائے گی اس کے ساتھ آپ سی وی اٹیج کر دیں یہ اگر آپ زیادہ ہی چیز اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹرانسکریپٹ اٹیج کر دیں جس سے اس کو پتا چل جائے ہاں اس نے کس طرح کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کتنا اس کا جو ہے گریڈ وغیرہ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو وہ ای میل ہو گئی اب اس میں ایک ٹرک جو ہے وہ یہ یوز کی جا سکتی ہے کہ آج کل ہم جو ہوتے ہیں کسی کو میسیڈ کرنے کے بجائے ٹیکسٹ میسیڈ کرنے کے بجائے اس کو ویٹس اپ پہ میسیڈ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اگلے نے میسیڈ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا تو اسی طریقے سے آپ یہ چیز اپنی ای میل کے ساتھ بھی پلے کر سکتے ہیں کہ کچھ ای میل ٹریکرز فریلی اویلیبل ہوتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے دوسرے نے ای میل پڑھ لیا یا نہیں پڑھی آپ کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ای میل کر دی ایک ویگ گزر گیا پروفیسر کا ریپلائی نہیں آیا اور ہو سکتا ہے اس نے ای میل ہی اوپن نہ کیا تو آپ کیا کریں گے کہ ایک ویگ یا دس دن کے بعد آپ اس کو ایک فالو اپ ای میل کریں کہ میں نے آپ کو ای میل کی تھی اور میں آپ کے ای میل کے ریپلائی کا انتظار کر رہا ہوں کچھ سوفٹ ورڈز میں لکھ کر اس کو بھیجیں پچھلی ای میل کے ٹریل اس کو رکھیں ہیں؟ پچھلی ای میل کے ہی ریپلائی میں لکھ رہا ہے کیونکہ اس کو اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سرچ کریں دیکھیں کہ پہلی کونسی تھی کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں وہ دوسری ای میل لکھے دیتے ہیں پہلے کا کوئی ریپلنس نہیں ہوتا میں نے آپ کو ای میل کیا تھا وہ بندہ کہتا ہے کیا کیا تھا ہاں تو اس میں یہ ہی ہے کہ آپ پہلی ای میل کے ریپلائی میں ای میل کریں اور پھر دیکھیں کہ اب اس کا ریپلائی آتا ہے یا نہیں آتا اگر تو اس کا ریپلائی دوبارہ نہیں آ رہا یعنی آپ نے ای میل کی پھر فالو اپ ای میل کی اور پھر بھی اس کا ریپلائی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا بہتا ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں یا پھر اس کے پاس سکولشپ نہیں ہے یا وہ سپروائز کرنا نہیں یہ بھی چاہتا اس کے پاس آلریڈی جو نا اسپیس فل ہو چکی ہے تو یہ ایک پیٹرن ہے جس کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو سی وی ہوتی ہے نا یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہے آپ خود تو اویلیبل نہیں ہوتے اس کو بتانے کیلئے کہ جی میں نے یہ یہ کیا ہے میری یہ کپیویلٹی ہے جو سی وی میں لکھا ہوگا اسی سے اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر کپیویلٹی کیا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی سی وی اس طرح کی بنائیں کہ وہ جو اوپن کریں تو اس کا دل کریں کہ اس کو میں آگے تھوڑا مزید پڑھ لوں کہ اس کی لک اس طرح کی ہو تو پروفیشنل سی وی ہو اور اس کے لئے میں جو سجسٹ کرتا ہوتا ہوں گوگل میں جا کر لکھیں نا پروفیشنل سی وی فارمیٹ اوور لیف یا شیئر لیٹکس تو وہاں ایک پروفیشنل سی وی کا فارمیٹ آتا ہے میں خود بھی وہی فارمیٹ یود کرتا ہوں اور میں ریکمنڈ بھی وہی فارمیٹ کرتا ہوں کہ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک پروفیشنل سی وی ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو آن لائن جا کر ہی اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے اپنا ڈیٹا اس میں انسٹ کرنا اور آپ کی سی وی تیار ہو جائیں گے تو یہ سی وی سی وی میں جو سپیننگ مستیک اور گرامر مستیکس کپٹلائزیشن کا لوگ خیال نہیں کرتے آپ کا خیال میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا جی اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے اگر گرامیٹیکل مستیکس بہت زیادہ ہوں گی تو وہ تو سمجھے گا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کے لئے بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ ایک ٹول ہے گرامرلی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں گرامرلی ٹولی یوز کریں اس کے بعد سارا آپ کے جو جو موٹی موٹی ہوتی ہیں نا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ مستیک سے ان کو ریزول کر لیں لیکن ہمیں خود بھی تھوڑا کیرفل ہونا چاہیے چیز کے بارے میں جی گرامرلی کا آپ نے بہت اچھا فرمایا اس کو میں سٹریس کر دوں کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے انلیس کہ آپ کوئی کیوں کوئی ایسی پبلکیشن نہیں ہیں آئنسٹائن کسن کی زبردست کسن کی ٹاپ کلاس تو ادروائز یہ کافی امپورٹنٹ امپریشن ہوتا ہے اگر ایک بندہ کنسسٹنٹلی ایک سی وی کے اندر جو ہے نا پانچ تس اس نے غلطیاں کر دی ہیں گرامر کی یا کیپٹلائزیشن کی تو دین یو سٹارٹ ٹو ونڈر کہ یہ جو ہے وہ پورا تیسیز کیسے لکھے گا جو ایک پیج دو پیج نہیں لکھ سکتا تو یہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو نیو سٹارٹرز ہیں جو سٹارٹ اپ کر رہے ہیں لوگ اچھا اس میں کچھ اور چیزیں جس طرح میں ٹرکس بتا رہا ہوں کچھ اور ٹرکس بھی ہیں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور میں نے اس کو useful پایا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی بندے کو ایمیل کرنی ایک سے زیادہ کوئی ایمیل نہیں کرنی پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے آپ اس میں ڈسکس کریں گے تو کہیں گے جس سواروں کوئی اس نے ایمیل کی ہوئی ہے تو یہاں یونیورسٹیز میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے سے پوچھے مجھے ایک ایمیل آئی ہے کیا آپ کو بھی کہیں اس نے ایمیل تو نہیں کی ٹھیک ہے یہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہاں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جب ایمیل کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کا اپنا اگریسٹ گروپ تو نہیں بنا ہوا وہ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک گروپ کا پارٹ بھی نہیں ہے دونوں کا ایریا بھی سیم نہیں ہے اور پھر بھی جو ہے وہ مطلوب صاحب کو ایمیل آئی ہے اور اب یہ جا کر وہ ڈاکٹر جنب عثمان کو پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کو بھی یہ ایمیل آئی ہے کیا بچے کہ اس نے مجھے ایمیل کیا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہاں یہ چیز دیکھ جا رہے ہیں کہ ایک گروپ کے اندر ہی ساروں کو ایمیل کریں گے تو پھر ہو گئیں گے کہ یہ جسٹرینڈومی ایمیل کر رہے ہیں اس کا کوئی بول نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ گروپ میں آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی بعض وقت ہم لوگ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو جو بھی سٹورٹ لیتے ہیں وہ دوسرے جو گروپ ممبر ہوتے ہیں یعنی کہ دوسرے اکیڈمیک ممبر جو اس گروپ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ سی وی شیئر کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی آئی ہوئی آئی ہوئی میں دوسری درہتی تو وہ پھر اور اگر آپ کا کوئی اتنا زیادہ اپنے پچھ نہیں کیا کہ آپ اسی ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا پاسٹر اسپیرینس اگزیکٹیو ہوئی ہے تو وہ پھر جو اتنا اچھا 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 اس میں میں یہ بھی بڑا ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو تیسیز کیا ہے یا آپ کی جو پبلکیشن ہے اب اس سے ریلیٹڈ ہی پی ایس ڈی کو آگے ایکسپلور کریں کیونکہ ڈیفرنڈ ایریا میں آئی ڈونڈ نو کہ وہ سپروبائزر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا ہے فیالائز میں کہ اس اوکے ٹو ایکسپلور این ایریا جی اس میں جانا کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے اب میں نے کمپیٹر انجینئرنگ کی میرا بیچلر کا پروجیکٹ جو تھا وہ انٹرویڈ پہ تھا میں نے ماسٹرز کیا تو میرے سپروبائزر کا اس وقت انٹرس تھا کہ آئیو ٹی اس وقت نیا نیا ٹرم یوز ہو رہی تھی تو میں نے آئیو ٹی بے اپنا ایمس کا تیسیز کیا جب میں نے پی اینچ ڈی کے لئے اپلائے کیا یہاں آیا تو میرے سپروبائزر کا انٹرسٹ بنا کے ڈرون سرویسیز پہ کام ہونا تھے ڈرون فور ڈیلیوری سرویسیز ان سمارٹ سیٹیز تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میرا ڈرون فور ڈیلیوری سرویسیز ان سمارٹ سیٹیز پہ کام شروع ہو گیا تو یہ کوئی ہارڈ فاسٹ نہیں ہے آپ کو چلنا اسی طریقے سے پڑے گا جس طرح آپ کا سپروبائزر آپ کو چلائے گا اگر آپ نے واقعی ایک اچھی ڈگری لینے کیونکہ سپروبائزر کو پتا ہوتا ہے کہ کرنٹ ٹرینٹس کیا چل رہے ہیں فیوچر پروسپیکٹس کس کے زیادہ ہیں فیوچر میں یہ چیز کے والے سے زیادہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے یہ میٹر کرتا ہے میرے سپروبائزر دو چیزیں کہتے ہیں ریسرچر بننے کے لئے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں اگر یہ دو میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو آپ ریسرچر نہیں بن سکتے وہ دو کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ بندے میں کیپیبلیٹی ہونی چاہیے کچھ جانا وہ کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری کیا ہے کہ سننے کی دوسرے کی بات سننے کی اب اگر کوئی اپنے پروفیسر کی بات نہیں سنتا اور اپنے آپ کو ہی پروفیسر سمجھتا ہے وہ تو آگے نہیں چل پائے گا یہ کہا میرا یہ ہے کہ میرا پروفیسر نے مجھے جس طرف کہا اس ڈائریکشن میں چلا مجھے یہاں آنے سے پہلے ان چیزوں کا بالکل شاد نام بھی نہیں سنا تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا لیکن پروفیسر نے کہا اپنے اس ڈائریکشن میں جانا ہے میں چل پڑا تو آپ جانتے ہیں کہ میرے یہ دو سال کے اندر ہی الحمدللہ کے چار ہائی قوالیٹی پبلکیشن ہو چکی ہیں ناشا اللہ جی جی بلکل آپ نے بجا فرمایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بندے کے اندر وہ اپنے سپروائزر کو فالو کرنے کی بیلنگ نیس ہونی چاہیے بیلنگ نیس اور تاپیسٹی اور چلیں فائنلی میرا خیال ہے کافی نمدی ہو گئی ہے یہ ہماری ٹاک تو اس کو ہم سمارائز کر لیتے ہیں اس میں یہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی کوئی سکتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جی میرا خیال ہے پریویس لی کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ بھئی بیچولر سکولرشپس کے بارے میں کوئی قویسن تھا کہ بیچولر کی سکولرشپس کا کیا ہو تو میرا خیال ہے ہماری جو ٹاک ہے وہ جیدہ ہیچ ڈی آر یعنی ہائیڈ ڈگری ریسرچ ڈگری کے اوپر یہ جو ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں انڈرگریڈ ڈگریز انڈرگریڈ کے حوالے سے انڈرگریڈ کے حوالے سے میں تو پرسنلی جو بھی ہوتا ان کی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں ایمیس کے سکولرشپ نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے اور جو ہیں ان کے لئے کمپیٹیشن اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ بہت ریئر چانس بن جاتے ہیں تو میں تو مشورہ یہ جاتا ہوں کہ ایمیس پاکستان سے کیا جائے اور اچھے جہنا جی پی اچھے گریڈ کے ساتھ اور اچھی پبلکیشن کے ساتھ کیا جائے تو پھر پی اچڈ کے لئے آپ کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے نورملی یہاں جو ایمیس کرنے کے لئے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا پرپس جو ہوتا ہے نا وہ ریسرچر بننا یا ایک ایک اکڈیمیا میں اچھا سٹیٹس لینا وہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمیس پارٹ ٹائم ہوتا ہے ان کا اور فرسٹ پریفنس ہونکی ہوتا ہے کہ ہم نے جوبز کرنی ہے پیسہ بنانا ہے اور پھر بعد میں ڈکے کھانے پڑتے ہیں کئیوں کو یہاں کی پی آر لینے کے لئے اچھا بیچولر میں بھی یہی سیمیلر سٹویشن ہے تو میرا خیالہ میں بھی یہ رکمنڈ نہیں کرتا کسی کو بیچولر پہ آئے یہاں پہ بیچولر کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں نے نہیں سنا کسی یونیورسٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت ایسا ہی پانچ پرشن ڈس پرشن کچھ پانچ چہزار ڈالر لیس کر دیں گے آپ کو تو بیچولر ایک لونگر ٹرم پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ کو زیادہ فی بھی پی کرنا پڑتی ہے اور وہ آپ کو اتنا آسا پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سارا پہلی وہی چیز ہے کہ وہ پہ دیکھ لے کہ بندے نے آگے یہاں پہ اور جاپس کرنی ہے پیسے کمانے ہیں کہ وہ واقعی کو ریسرچر بننا چاہتا ہے پی ایجی کرنا چاہتا ہے یہ وہ ڈو ڈیفرنٹ پارفویز تو میرا خیال ہے بیچولر کے بارے میں ہم کسی وقت کسی اور گرو کو پگڑ لیں گے بابر صاحب کا ایکسپریئنس جو ہے وہ پی ایجی سے متعلق ہے میرا بھی زیادہ ایکسپریئنس جو ہے وہ پی ایجی سکولرشپس کے بارے میں ہی ہے اور ماسٹرز یا اس سے ہائی ٹیلی میں بیچولرز کا اتنا اور ہمارا کے ایکسپریئنس نہیں ہے اس میں ہم کسی اور کو جو اس پروسس سے گزر چکا ہے اس کو بلا لیں گے اور ان سے کہیں گے ہمارے جو دوست احباد ہیں اس کے اوپے تو تینکیو جزاکاللہ خیر بابر صاحب وہ شکریہ آپ نے اپنا کیتی وقت لوگوں کے لئے اس پر کافی سارے ایمپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں جو کہ لوگوں کے لئے بہت ہیلپور ہو سکتے ہیں تو فائنلی آپ کچھ کہنا چاہیے نہیں تو ہم پھر اس کو آف کرتے ہیں فائنلی یہی ہے کہ وہ جو چند باتیں میں نے شروع میں کیتی ہو نہیں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سمری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ایم ایس بائی ریسرچ ہونا چاہیے اگر آپ پی ایش ڈی کا سکولرشپ کے لئے ویلنگ ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں آرٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تیسرا یہ ہے کہ آپ کی کم از کم ایک یا دو اپنے ایریا میں اچھی پبلکیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ آپ کی سی وی جو ہے وہ تھوڑا پروفیشنل ٹائپ کی ہونی چاہیے اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ ڈیٹرمنٹ ہونے چاہیے کہ ہاں میرے سکولرشپ لینا ہے اور اس کے لئے پھر آپ کو پروفیسر سے جتنے سے بھی کنٹیکٹ کرنا پڑے آپ کو کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک کو ایمیل کر کے وہ کئی مہینے انتظار کریں کہ اب آتا ہے آپ کو اپروچ کرنا چاہیے یہ جتنی یونیورسٹیس پوسیبل آپ کو سمجھ آتی ہے آپ ان کو اپروچ کریں اور پھر کہاں سے آپ کے لئے سکولرشپ بات ہے آپ کو کچھ بھی کنفرم نہیں ہوتا جزاگلہ ہے شکریہ تو آمام اس کو سشین کو کوئی اس کے لئے ہم